نمزکار میں ہوں آشیستری پاٹھی آپ کے ساتھ اور اب ویسار پوربا خبروں کو دیکھتے ہیں چناوی بھاگ دوڑ اور بی جے پی کی بمپر جیت کے بعد سی ایم شیوراج اب اپنے پریوار کے ساتھ فرصت کے پل بتا رہی ہیں شیوراج سنگھ چوہان اپنے پریوار کے ساتھ ایم پی نگر کے ایک ریسٹورنٹ میں ڈنر کرنے پہنچے دراصل پتنی سادنا سنگھ اور دونوں بیٹوں کے ساتھ سی ایم شیوراج نے عام لوگوں کے بیچ بیٹھ کر کھانا کھایا اس دوران سی ایم شیوراج سنگھ چوہان نے ریسٹورنٹ میں موجود ایک پریوار کے ساتھ ان کے بچے کا جنمہ دن بھی منایا خوشیاں بانٹی اور کیک کٹ پایا ڈنر کے بعد شیوراج سنگھ چوہان نے دودھ جلیبی کا بھی سواد لیا دو تصویریں آپ کی ٹی وی سکرین پر آپ دیکھیں جہاں پر ایک طرف مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان ان کے پتنی ان کے دونوں بیٹے وہاں ان کے ساتھ بھوجن کرتے نظر آ رہے ہیں تو دوسری طرف ایک پریوار جو کہ ریسٹورنٹ میں آیا تھا اپنے بیٹے کا جنمہ دن منانے کے لیے اس پریوار کی خوشیوں میں شریک ہوئے اور شب کام نہ ہی دی بچے کو اور یہ دو تصویریں دیکھیں چناف کے بعد جیت ملنے کے بعد اب فرصت کے یہ پل پریوار کے ساتھ مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان کے دو تین تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ایک طرف دیکھیں پریوار کے ساتھ ڈنر کرتے وہ نظر آ رہے ہیں اور دوسری تصویر میں برترے میں شامل ہوئے ایک پریوار کی خوشیوں میں شریک ہوئے اور تیسری تصویر دودھ جلیبی کا سواب لیتے نظر آئے شیوراج سنگھ چوہان اور ان کے پریوار کے لوگ بھی وہاں موجود تھے اور یہ تین تصویریں دیکھیں چناف کے بعد کچھ اب جو سکون کے فرصت کے کچھ پل جو ملے ہیں انہیں پریوار کے ساتھ بتاتے ہوئے یہ وہ پریوار ہے جس نے چناف کے دوران ہر پریستی میں شیوراج سنگھ چوہان کا ساتھ دیا بدھنی میں جب شیوراج سنگھ چوہان پرچار کے لیے نہیں جا پائے تو اس وقت سادنہ سنگھ اور ان کے دونوں بیٹے چناف پرچار کرنے کے لیے شیوراج سنگھ چوہان کے لیے ووٹ مانگنے بدھنے میں لوگوں کے دروازوں تک گہے اور گاؤں گاؤں جا کر شیوراج سنگھ چوہان کا سمرتن کرنے کی اپیل گاؤں کے لوگوں سے کی اب اسی پریوار کے ساتھ یہ بہمولیا شن ایک طرف پریوار کے ساتھ دینر کرتے شیوراج سنگھ چوہان دکھائے دیئے دوسرا اسی ریسٹورنٹ میں ایک پریوار جو کی اپنے بچے کا جنون دن منانے کے لیے وہاں پہنچا تھا اس پریوار کے ساتھ بھی شیوراج سنگھ چوہان دکھائے دیئے اور دودھ جلیبی کا سواد لیتے بھی نظر آئے پریوار کے ساتھ اور یہ تین تصویریں چناو کی بھاگ دور کے بعد چناوی بھاگ دور سے جو اب راحت ملی ہے فرصت کے پل ملے ہیں اور جیت کے بعد جو ایک ستھائتو آیا ایک جو ٹھہراو کچھ سمیے کے لیے آیا اسے انجوئے کرتے اس کا آنند لیتے پریوار کے ساتھ شیوراج سنگھ چوہان تین تصویریں اس وقت آپ کی ٹیوی سٹرین پر فیملی کے ساتھ پل بتاتے بھانجے کا کیک کٹواتے نظر آئے شیوراج سنگھ چوہان چھولا بٹھورے کھانے آئے تھے پاو بھا جی بھی کھائی اور اچھا لگا سب کے بیچ میں اپنے لوگ اپنی جنتہ اپنا پریوار ہم سب ایک پریوار ہیں چھولے بٹھورے کے آنند کے ساتھ ساتھ جنتہ سے ملنے کا آنند بھی ملے پریوار کے ساتھ بھی ہیں اور یہاں بھی پریوار ہی ہے اور آپ بھی میرے پریوار ہی ہے تو کبھی کبھی ایسے نکلنے میں اچھا لگا ارے آج کئی کے جنم دن تھے یہاں بچوں کے بھی تھے بڑوں کے بھی تھے آج کئی کا جنم دن منایا کئی کے کیک کٹے اور بدھائیاں دی اور سچ مچ میں بدھائیاں بھی ہردے سے دی ان کے ساتھ بہت آنند آیا سا اور بڑھتے آگے رائیپور سے بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں رائیپور نگر نگم میں بڑا اولٹ فیر ہو سکتا ہے بی جے پی سرکار بنتے ہی یہ اولٹ فیر سنبھو بتایا جا رہا ہے دراصل اولٹ فیر کی بات کریں تو مہا پور کے خلاف اوشواس پرستاو کی تیاری ہو چکی ہے اجاز دھیبر کے خلاف اوشواس پرستاو لے کر آ سکتے ہیں بھاجبہ پارشد دل کی بیٹک ہونے والی ہے رائیپور نگر نگم میں ستر سیٹ بی جے پی جن پر اکتیس پر قابض ہے کانگریس چوتیس اور پانچ نردلیہ پارشد ہیں تو اگر یہاں دیکھا جائے تو اگر بی جے پی کے ساتھ یہ پانچ نردلیہ پارشد آ جائے تو یہاں پر اوشواس پرستاو میں ووٹنگ کے دوران بی جے پی کو اجاز دھیبر کے خلاف اوشواس پرستاو لانے میں سہولیت ہوگی اب کیا یہ گھنٹ بی جے پی بیٹھا پائے گی دیکھنا ہے موگا لیکن جو بڑی خبر ہے وہ یہ کہ اجاز دھیبر کے خلاف اوشواس پرستاو لائے جا سکتا ہے بی جے پی سرکار بنتے ہی یہ بڑا اولٹ فیر ہونے کی تیاری ہے مہا پور کے خلاف اوشواس پرستاو کی تیاری ہے چھتیس گڑھ کی ودہن سبا میں تو بی جے پی خابض ہوگی ہے اور اب تیاری نگر نگم میں بھی قبضہ کرنے کی ہے چونکہ جو یہاں ستر کا آکڑا ہے اس ستر کے آکڑے میں اکتیس بی جے پی کے جبکہ چونکہ کانگریس پارٹی کے اور پانچ نردلی ہے اور اگر پانچ بی جے پی کے پکش میں نردلی ہے چلے گئے تو یہ آکڑا چھتیس کا ہو جائے گا جو کہ کانگریس کے ساتھ بی جے پی کا اکثر رہتا ہی ہے تو یہ چھتیس کا جو آکڑا ہے یہ چھتیس کا آکڑا دراصل کافی کام خراب کر سکتا ہے ایجاج دھیبر کا ایجاج دھیبر کے خلاف اوشواس پرستاو لانے کی تیاری میں ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور بدان سبہ میں لوٹنے کے بعد اب ایک بار پھر اپنے فارم میں نظر آ رہی ہے بی جے پی تیاری جو کی جاری ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو جانکاری دی رہے ہیں رائپور نگر نگم میں بھی بڑا اُلٹ فیر کیے جانے کی تیاری میں بی جے پی سرکار بنتے ہی یہ بڑا اُلٹ فیر ہونے کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے اور بیٹے چوون دنوں سے لاغو آدرش آچار سہتہ آخر کار اب ہٹا لی گئی ہے چناؤ آیوگ نے سی ایس کو ایک پتر بھیجا اور پانچ راجیوں میں لگی ہوئی چناؤ آچار سہتہ کو اب ختم کر دیا گیا ہے کل سے چھتیس گھڑ میں سامانے کامکاج ہوگا اور جو چناؤ آدرش آچار سہتہ لگی ہوئی تھی یعنی election model code of conduct جو لاغو کیا گیا تھا چناؤ کے چلتے پانچ راجیوں میں جس میں کی مدی پردیش شتیس گھڑ تیلنگانہ مجورم اور راجستان میں یہ پانچ راجیوں میں جو آدرش آچار سہتہ لگی ہوئی تھی ان سبھی راجیوں میں سی ایس کو بھیجے گئے ایک پتر کے مادیم سے چناؤ آیوگ نے آدرش آچار سہتہ کے دوران لاغو نیاموں کو اب رول بیک یعنی واپس لے لیا چناؤ آدرش آچار سہتہ ختم ہو گئی ہے اور شتیس گھڑ میں کانگریس نیتا ٹی ایس سنگھ دیو نے نیوز 18 سے باتریت کرتے ہوئے کہا سی ایم فیس نہیں بنانا بھی ہار کا ایک کارن ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ سرگوجہ کی جنتہ ہو ہو سکتا ہے کہ ایسا سوچتی ہو کہ جب سی ایم نہیں بن سکتے ٹی ایس سنگھ دیو تو انہیں ووٹ کیوں دیا جائے لیکن امبیکاپور کے لوگوں نے مجھے اتنا ووٹ دیا تو وہ مجھ سے کام کرانا چاہتے ہیں سرگوجہ پچھلے 2018 کی بات کریں تو سرگوجہ کی جو لوگ تھے وہ آپ کو سی ایم کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں کیا نہیں مانتے کہ یہ بھی ایک ہار کی وجہ ہو سکتی ہے پھر جو میرے کو سی ایم بنانا چاہتے ہو میرے کو ہرائیں گے کیوں دوسرے جگہ اس کا اثر پڑ سکتا ہو یا کچھ ہو سکتا ہو اگر مان لیجئے کہ امبیکاپور ویدھان صبح کی لوگ مجھے سی ایم بنانا چاہتے تو میرے کو ہرا کے سی ایم تو نہیں بنا سکتے تو وہ قرن نہیں ہو سکتا اور جگہ من میں کوئی بات آ جائے ہاں ان کے من میں یہ بات آ جائے کہ سی ایم تو بنی نہیں سکتا تو پھر کہ بھائی جب سی ایم ہی نہیں بن سکتے تو کچھ اور سوچیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو سی ایم بنانا چاہیں گے وہ اور اتنے لوگوں کے من میں اگر وہ ایک بات ہے تو اتنا ووٹ ملا ہے اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں وہ بات رہی ہوگی کہ بابا کو آگے رکھنا ہے آگے کر کے رکھنا ہے کام دینا ہے ان سے کام کرانا ہے اور اگر پورو منتری مرجید بھگت کے موچھوں پر دعاو لگانے پر سیاست تیز ہو گئی ہے بی جے پی کے سرگوجہ پر بھاری سنجد شیوہستم نے کہا کہ بھگت کو موچھوں کو دعاو میں لگانے سے پہلے سوچ لینا تھا امید ہے امرجید بھگت موچھوں کو کٹوا کر گھوم رہے ہوں گے اگر وہ موچھوں کے ساتھ گھومتے دیکھے گئے تو ہم سمجھ لیں گے کہ انہوں نے نکلی موچھیں لگا رکھی ہیں شیوہستم نے کہا کہ پردیش کے نو منتریوں کی قراری ہار ہوئی ہے یہ ان کی ایروگنسی کا کارن ہے موچھ مردوں کی پہچان ہوتی ہے اور اس موچھ کو دعاو پہ لگانے کے پہلے ویچار کرنے کے عوشکتہ ہے مجھے لگتا ہے ہمیں کچھ کہنے کے عوشکتہ نہیں امید کرتا ہوں کہ شاید امرجید بھگت جی موچھ موڑا لیے ہوں گے اور یا تو یہ دی موچھ دکھ رہی ہوگی تو ہم یہ مانیں گے کہ وہ نکلی موچھ کے ساتھ میں اپنے چھتر میں گھوم رہے ہیں دیکھیں ایسا ہے ناؤں لگتے ہیں لیکن کل ملا کر جس طریقے سے بارہ میں سے نو منتری ہارے ہیں یہ وشہ دروپ سے مکھی منتری بھوپیش پگھیل جی کے ساتھ ساتھ ان منتریوں کے ایروگنسی ہے ایک بڑا جنہ دیش محلاؤں نے یواؤں نے جنگوشنا پتر کے ادھار پر کانگریس کو دیا تھا لیکن کانگریس سے جنہ دیش کا سممان نہیں کیا جنہ دیش کا اپمان کیا اور محلاؤں کے ساتھ میں یواؤں کے ساتھ میں جو وعدے کیے گئے تھے ان وعدوں پہ باتچیت کرنا بھی انہوں نے اچھت نہیں سمجھا اور پرنام یہ ہو کہ ایک بڑے بڑا جو جنہ دیش تھا وہ دھراشا ہی ہو گیا اور ایک بار پھر سے وشواص کر کے جس طریقے سے پندرہ ورش بی جے پی کی سرکار نے پردیش کی سیوہ کی تھی ایک موقع پھر سے جنتہ نے ہم کو دیا ہے میں جنتہ کا ابھار پرکٹ کرتا ہوں اور جنتہ کے انروف یہ سرکار ان سے کی ہوئے وعدوں کو پورا کرے گی اب آپ کو امرجید بھگت کا وہ بیان سنواتے ہیں جس میں انہوں نے موچوں کو کٹوانے کا دعویٰ کیا تھا ہم بھی بولتے ہیں کہ اتنا کام ہمارا سرکار کر رہا ہے آدھی باشیوں کے لئے کسانوں کے لئے مہلاؤں کے لئے نوجوانوں کے لئے ہمارے بھی اگر سرکار نہیں ہے تو ہم بھی موچھ پھڑوا دیں گے ہمارے بھی اگر سرکار نہیں ہے تو ہم بھی موچھ پھڑوا دیں گے پڑھتے آنگے چھتیز گڑ کے چناؤ پرنانوں میں سب ہی کو چوکا دیا اور اس پرنان کے بعد ایسا چوکانے والا ریزلٹ راج کے بمیترہ جلے کے ساجہ ویدھان سبا سیٹ سے بھی دیکھنے کو ملا جہاں بی جے پی پرتیاشی ایشور ساہو نے سات بار کے ویدھائک اور منطری رویندر چوپے کو ہرا دیا جیت کے بعد ایشور ساہو نے نیوزیٹین سے خاص بارشی تھی ساجہ سے جیت کر آئے اسور جاؤ جی کیا کہیں گے مودے تھے وہ کیا اصل میں کامیاب ہوتے دیکھیں کہیں نہیں جا رہا ہم یہی آپ کو پوڑ رہا ہے ہم جیت کے پاڑا ہے ہم جیت کے پاڑا ہے اپنے ساجہ ویدھان سبا چیتیا کے ساتھ ساہ دار پورے چھتینستکڑھر پردیش میں پورے ایک ایک جنفہ کو ہم سکتی تو یہ تھے اسور ساہو جی جینہ نے کہا جیت کا سر ہاں جنفہ کیلئے ہوگا کیمرمن نیمران پریسی کے ساتھ آکا شکلا نیوزیٹین رائپ اور کانگریس کی پردیش ترباری کماری شیلجہ نے ہار پر کہا کہ ہار کے سمکشہ کریں گے جلد بدھائک دل کی بیٹھک ہوگی ورزلٹ ہمارے انکول نہیں آیا فیڈبیک لے رہے ہیں پھر سب سے مل بھی نہیں پائے اور پھر سے آئیں گے ہم اور سب سے پاتچیت کریں گے یہ ضرور ہے جو امیتی اس کے مطابق نہیں ہوا لیکن اب آگے لوگ صبح چناؤ کے لیے سب کو محنت کرنی پڑے گی اور نئے سیرے سے ہم پارٹی کو اور مصبوت کریں گے آگے کے لیے کام کریں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے کارکرداؤں نے پورے من سے کام کیا ہے باکہ کہیں چھٹ پوٹ بات ہو جاتی ہیں ویقتیگرد جب ستہ میں ہو کچھ لوگوں کا یہ میں نے پہلے بھی کہا جب ہماری میٹنگ ہوئی اس سمیں بھی آپ سے جب بات چیٹ ہوئی تو میں نے بتایا تھا لیکن اس کے بعد جو چناؤں میں سب لوگوں نے مل کر کام کیا اور آگے کے لیے نئی سرکار کو شکم نہ ہے وہیں ہار کو لے کر کانگریس کے پردیش اور دیکش دیپک بیٹج نے کہا کہ ہار کے سمکشہ کھریں گے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کینڈر سے آئے نیتاؤں نے پرشاسن کا دھرپیوگ کیا ادھکاریوں اور نیتاؤں کو ڈرائیا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پورے دمخم کے ساتھ لوگ سبا کے چناؤ کے لیے تمام بڑے لیڈر ہمارے نو نو منتری اور بڑے نیتاؤں کو ہر کا سامنا کرنا پڑا ہے اور کبھی مطلب کلپنا بھی نہیں کیا تھی کسا ہے دائیسا استیتی آئے گا ان سب باتوں کو لے کر سمکشہ کریں گے چرچہ کریں گے کارکرتوں سے بات کریں گے کہاں کمی بیسیک ہو گئی ہے اور جہاں بھی کمی بیسیک ہو گا آنے والا لوگ سبا چناؤں ہیں اس سے پہلے ہی ان کو سب کو ہم اور اس بیچے خبر آئے جہاں پر ایک سکول بس کھائی میں گر گئی دراصل پیڑ سے یہ بس ٹکرائی جس میں چھے سے زیادہ بچے گھائل ہو گئے یہ سکولی چھاتر پکنک منانے کے لیے مین پارٹ آئے ہوئے تھے اور واپسی کے دوران یہ حادثہ ہو گیا دراصل بی ایس آر یا پبلک سکول دھمتاری کے یہ چھاتر بتائے جا رہے ہیں دریمہ تھانا کشیتر کے کالی مندر گھاٹی کے پاس یہ حادثہ ہوا چھوٹ بھی آئی ہے اور یہ پکنک منانے کے لیے گئی سکول بس لوٹ رہے تھے اور اس دوران یہ حادثہ پیش آئے اور اب خبر سکمہ سے جہاں نقسلیوں کے کور علاقے میں جوانوں نے دستک دی ہے اور بگڑے گڑا میں نقسلیوں کا سمارک دھوست کر دیا گیا یہ سمارک دھوست کر دیا اور یہ خبر کا کرسے جہاں نقسلی معاملے میں سزا کار چکے کاروپی کو پھر سے جیل ہو گئی یہ نقسلی پھر سے سکریہ ہو گیا تھا جسے آگ لگانے کے معاملے میں پولیس نے گرفتار کیا ہے اور پھر سے جیل بھیج دیا ہے رسل کوئلی بیڑا تھا نقشیتر کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے ایک بار پھر سکریہ ہوئے نقسلی کو پولیس نے گرفتار کر جیل بھیج دیا آگ جنی کے معاملے میں یہ آروپی بتایا جا رہا ہے اور سزا بھی کار چکا ہے یہ نقسلی جسے ایک بار پھر گرفتار کیا گیا چونکہ سزا پوری ہونے کے بعد جب اسے چھوڑا گیا پھر سے یہ نقسلی کا تیویدھیوں میں شامل بتایا جا رہا ہے اور اسی کے تحت اس پر پھر سے کارروائی کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور کبردہ سے اس بیچ ایک بڑی خبر نقسلیوں نے گرامینڈ کو دھمکایا دراصل ایک گرامینڈ سے مارپیٹ کا آروپ ہے پولیس کی مخبیری کا آروپ لگا کر اس کے ساتھ مارپیٹ کی اور گھر سے اس کا راشن روٹ کر لے گئے نقسلی پیڑیت نے تھانے میں اس کے شکایت درج کر آئی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ گرامینڈ کے ساتھ مارپیٹ کی گئی نقسلیوں دوارہ اور ان نقسلیوں نے پولیس کی مخبیری کرنے کا آروپ اس گرامینڈ پر لگا کر اس کے ساتھ مارپیٹ کی گھر سے اس کا راشن روٹ کر لے گئے نقسلی کبردہ سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر پیڑیت نے تھانے میں بھرپورٹ درج کر آئی ہے اور اس پورے گھٹنا کرم میں نقسلیوں نے گرامینڈ کو پہلے دھمکایا اس کے ساتھ مارپیٹ کی اور اس کے گھر میں رکھا ہوا راشن بھی لے کر پرار ہو گئے یہ نقسلیوں کی کائرنہ کرتو تکسر گرامینڈوں کے ساتھ اس طرح کے درویبھار کے معاملے سامنے آتے رہتے ہیں اور اس بار بھی کچھ اسی طرح کا آروپ لگا کر کہ وہ پولیس سے مخبیری کرتا ہے اور اسی آدار پر اسی کو شک کرتے ہوئے نقسلیوں نے مارپیٹ کی گرامینڈ کے ساتھ اور اس کی گھر سے اس کا راشن بھی لے کر بھاگ گئے اور کانکیر میں نقسلیوں نے ایک گرامینڈ کی ہتھیا کر دی دراصل پولیس کی مخبیری کا آروپ لگا کر اس کی ہتھیا کر دی گئی اور شرب کے پاس نقسلیوں نے کچھ پرچے پھینکے ہیں بتا جارہا ہے مرتک کا نام چمرارام منڈاوی ہے اور گھڑ چیرولی جلے کے کورچی تھانک شیطر کا یہ پورا ماملہ ہے اور چمرارام منڈاوی کے ہتھیا کر نقسلیوں نے اس کے شب کے آس پاس پرچے پھینک دیے اور اس ہتھیا کان میں اس ہتھیا کو انجام دینے کے بعد جو بات اب تک سامنے آئی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آروپ یہ لگایا اس وقتی پر یہ پولیس کی مخبیری کرتا ہے اور نقسلیوں کو عموماً اسی طرح سے ہتھیا کرتے ماملے سامنے آتے رہے گھڑ چیرولی سے یہ پورا ماملہ سامنے آئے اور قربہ سے یہ خبر آپ کو بتا دے جہاں ٹریلر گاڑی کی چوری کا ماملہ سامنے آیا ہے سی سی ٹی وی کیمرے میں یہ قید ہو گیا ٹرانسپورٹ نگر کے آشیرواد پوائنٹ کے پاس سڑک کے نارے یہ ٹریلر کھڑا تھا جو کی چوری کر لیا گیا چور ٹریلر میں لگے جی پی ایس سسٹم اور میٹر کو کاٹنے کے بعد ٹریلر لے کر فرار ہو گئے وہیں چوری کے ویڈیو کے آدھار پر چوری کا جو سی سی ٹی ویڈیو سامنے آئے اس کے آدھار پر پولیس اس پورے ماملے میں انبیسٹگیشن کر رہی ہے اور یہ دیکھئے تصویر سی سی ٹی وی ویڈیو جو سامنے آیا اس میں یہ جو لال گھر آپ دیکھ رہے ہیں دراصل یہ وہی ٹریلر چوری کی دوران کی ویڈیو بتایا جا رہی ہے اور خبر مہا سامن سے جہاں مندر میں چوری کے آروپ میں تین شخص گرفتار کیے گئے آروپیوں کا پولیس نے جلوس نکالا پیتھورا نگر کے شیطلہ مندر سائی مندر تھانشور مندر اور جگنات مندر میں چوری کا ان پر آروپ ہے پندرہ دن میں چار مندروں کو یہ نشانہ بنا چکے ہیں مکوٹ جھومر دان پیٹی سے کیش یہ سب انہوں نے چوری کیا اور بارداد وہاں پر لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے میں بھی قید ہو گئے وہ درندے جن کی حیوانیت دل دہلا دینے والی ہے جن کی وحشی نگاہیں ایک لڑکی کو گھور رہی تھی وہ لڑکی گاؤں میں دیاری تیوہار میں شامل ہوئی رات کو گھر لوٹی شوٹ کے لیے باہر گئی اور پھر اس کی لاش ملی لڑکی کے سر پر پتھر سے وار کر کے گلا دبا کر بیرہمی سے اس کی ہتھیا کر دی گئی آخر قاتل کون ہے ایک رپورٹ بارہ دن بعد سلاکھوں میں درندے خیت میں وحشی پن کا کھیل وہ چیختی رہی شیطان ہستے رہے سر پہ پتھر سے وار پھر گلا دبایا راز کھلنے کا ڈر مڑا کریب بارہ دن پہلے جب اس گاؤں میں پارم پرک دیاری تیوہار کی دھوم تھی سب ناچ رہے تھے چھوم رہے تھے جشن میں شامل تھے کئی گاؤں کے لوگ شامل ہوئے رات بھر خوشیاں تھی جشن منتا رہا سبح کریب چار بجے لوگ اپنے گھر آئے اسی تیوہار کو منانے کے لیے وہ لڑکی بھی گئی تھی جو گھر آئی اور پھر شوچ کے لیے باہر گئی اس کے بعد وہ گھر نہیں لوٹی لڑکی کی تلاش کی گئی لیکن یہ تلاش اس کی لاش پر ختم ہوئی دنتے والا سے قریب 25-30 کلومیٹر دور ایک علاقے میں دل دہلا دینے والی واردات ہوئی اس موٹم ریپورٹ سے چوکانے والا خلاصہ ہوا لڑکی کے ساتھ درندگی ہوئی تھی اس کی اسمت کو تارتار کیا گیا تھا جس کے چیخنے چلانے پر اپنا راز کھلنے کی ڈر سے درندوں نے پتھر سے وار کر کے گلہ دبا کر لڑکی کی ہتھیا کر دی 12-376-302-34 بھاداوی کے پرکڑ میں اگیار اروپیوں کی پتہ ساجی ایرم گرپتاری ہی تو وشش ٹیم گٹھت کر وشلے بارہ دن سے پولس ان درندوں کا سراغ تلاش رہی تھی لیکن ہیوانوں کا کہیں پتہ نہیں چلا کڑی سے کڑی جڑتی گئی اور پھر 20 سال کا شیورام اور اس کا ساتھی 19 سال کے دیالیو کا راز کھلا ان درندوں نے اس روز یہ وحشی پن کیا تھا لڑکی کے ساتھ درندگی کی اور پھر اسے مار ڈالا پایے گئے بھوتک ساکش ایوام سائیبر ڈیٹیل کے ادھار پر پرپرنڈ کے آروپی شیورام موڑیا پیتہ سنکو موڑیا عمر 21 ورز دیالو لیکامی پیتہ گڑڈی لیکامی عمر 19 ورز کو موکڑیر سوچنا کے ادھار پر دنانگ دو دسمبر دو ہزار تیئیس کو گیرہ بندی کر پکڑا گیا دراصل لڑکی پر انہیوانوں کی گدھن نظر تھی جو کرائم سین پر شاید چھپ کر بیٹھے تھے لڑکی کی ریکھی کر رہے تھے اور پھر لڑکی کو اکیلا پا کر سونسان علاقے میں وحشی پن کا کھیل کیا اور اس کی ہتھیا کر دی آروپیوں سے پوچھ تاج کرنے پر دنانگ گھٹنا 21 نومبر دو ہزار تیئیس کو مرکہ کے سر پر پتھر مار کر ایوام گلہ دبا کر ہتھیا کرنا قبول نے ایوام ساکھ سسبوت پایا جانے پر ویدانی کارواہی کرتے ہوئے نئے کریمان پر بھیجا اس سہوانیت اور مرڈر کی واردہات سے گاؤں میں دہشت ہے آخر یہ گھنوں نہیں مان سکتا کب ختم ہوگی دنتیوارا سے دینش گپتا کے ساتھ بیار ارپورٹ نیوز اٹین مدیہ پردیش چھتیز گار اور یہاں رکھنے شورت سے بریک کیلئے خبروں کا سلسل